بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین رتا سین ایکسپلورر چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتا سین اور ناظرین آج میں اس وقت موجود ہوں فتح جنگ کا ایک چھوٹا سا شہر ہے یہاں فتح جنگ میں موجود ہوں اور میرے پیچھے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ موجود دو جڑوہ مندر ہے یہاں پہ ہندو دور کے قدیم جس دور میں جب یہاں پہ پاکستان اور ہندوستان کی پارٹیشن نہیں ہوئی تھی اس وقت یہاں پہ جب ہندو قوم کے لوگ رہتے تھے تو یہ ان کی عبادتگاہ تھی یہ دو قدیم مندر ہندووں کے موجود ہیں اس وقت فتح جنگ میں تو آئیے چل کے ان کو قریب سے دیکھتے ہیں اور اس کے بارے مزید دیکھتے ہیں کہ یہ کس کنڈیشن میں ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ جن سابان نے ابھی تک میرا یہ معلوماتی چینل سبسکرائب نہیں کیا براہ مہربانی وہ میرا یہ چینل سبسکرائب کر لے اور ساتھ کے ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکے ویڈیو اگر پسند لائے اور میری یہاں تک محنت جو میں یہاں تک پہنچے ہوں آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس کو شیئر کریں آئیے چل کے دیکھتے ہیں یہ فتح جنگ میں موجود دو قدیم ہندووں کے مندر جو یہاں پہ موجود ہیں آئیے چل کے دیکھتے ہیں ناظرین میں اس دوسری جانب سے بھی گھوم کے اس کے فرنٹ والی جو اس کا فرنٹ جو جانب ہوتی تھی کسی دور میں اس مندر کی اس طرف سے بھی آیا ہوں لیکن اس طرف سے بھی چاروں طرف سے جھاڑیاں ہی دکھائی دے رہی ہیں راستہ مجھے کوئی سے بھی نہیں دکھائی دے رہا کہ میں اس کے قریب جا کے آپ کو اس کی فرنٹ والی سائٹ دکھا سکوں یہ دیکھیں چاروں طرف اس کے جھاڑیاں اور بند ہے راستہ یہاں سے ایک طرف سے راستہ نظر آ رہا ہے میں دیکھتا ہوں اگر یہاں سے کوئی سبیل بنی تو اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں اس رخ سے ہم اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں لیکن اس قدر جھاڑیاں ہیں ناظرین کے کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا یہ دیکھیں یہ دیواریں اسی قدیم مندر کی ہیں جس کا میں نے آپ کو باہر سے ایک ویو دکھایا بلکل بھی راستہ نہیں ہے اس طرف جانے کو اور یہاں پہ کوئی مارت جو نیچے گر چکی ہے اس کے بھی آثار ہیں بلکل گھنے جھاڑیاں ہیں مندر کی طرف یہاں سے بھی کوئی ایسا ذریعہ نظر نہیں آ رہا جس سے ہم جا سکیں مندر کے قریب مدتوں سے اس طرف نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا اس لئے دیکھنے بلکل بھی کوئی راستہ وہ سامنے مندر کی طرف جاتا ہوا میں مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہاں یہ کچھ کمرے ہیں جو کہ گف چکے ہیں اور ان کے آثار باقی دکھائی دے رہے ہیں یہ میں اس طرف سے ایک اور سائیڈ سے جانے کی کوشش کرتا ہوں اللہ کرے ادھر سے ہم اس میں پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں یہاں سے ایک راستہ مجھے دکھائی دے رہا ہے اوپر کو جاتا ہوا یہ میں بلکل واقعی یہاں سے یہ راستہ جا رہا ہے جو کہ بہت بہتر ہے جن راستوں سے میں آنے کی کوشش کر رہا تھا ان کی نسبت یہ بہت بہتر راستہ ہے اور ناظرین یہ دیکھیں ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ہیں وہ دو مندر اور ان سے پہلے بھی یہ آگے بھی کس چیز ہمیں دکھائی دے رہی ہے یہ دیکھ لیں یہ یہ دو ٹاؤم سے بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی موجود ہے یہ مندر کی امارت یہ دیکھ لیں آپ یہ وہ دو ٹاؤمز ہیں جو یہاں سے اب واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں دونوں ہی ایک ہی جیسے ڈیزائن کے بنائے ہیں بنائے گئے ہیں جس طرح وہ مندر کا ڈیزائن ایک ہے اسی طرح ان دو جو گمبت نمہ ٹاؤمز بنے ہوئے اس کے ان کا بھی ڈیزائن سیم ایک جیسا ہی ہے یہ دیکھ لیں ایک ہی جیسے ڈیزائن کے بنے ہوئے ٹاؤمز اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گھومیں اور اس جانب دیکھیں تو یہ جو مندروں کا جو فرنٹ ہے یہ اس کا ایک ویو ہے اس پہ مختلف کلرز میں رنگ وغیرہ کی ہوئے تھے ڈیزائن بنائے گئے تھے جو کہ وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ مٹ گئے ہیں وہ نقوش باقی مزید ہم اس میں اندر کی جانب جھانکے دیکھیں تو سامنے دونوں جیسے مندر سے اسی طرح ان کے دو الگ الگ روم ہیں یہی غالباً ان کی عبادت گاہیں ہیں سامنے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں سامنے یہ دیکھ لیں اور اس کے ساتھ یہ بھی غالباً کوئی راستہ تھا یا ہوا کے لیے یہ جگہ چھوڑی گئی تھی گیلری نمہ اور اگر ہم اس جانب روح کریں تو یہ دیکھ لیں یہ ایک بارہ داری نمہ ڈیزائن ہے یہاں پہ بنا ہوا جو برامدے والی ہے انتہائی خستہ حالت کا شکار ہے اور چھت کے اوپر بھی پینٹنگز کے آسات دکھائی دے رہے ہیں لیکن واضح طور پہ پینٹنگز نہیں دکھائی دے رہی کچھ پھول اور نکوش بنے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس طرف اگر ہم دیکھیں تو کچھ تصاویر بنی ہوئی ہیں جس میں ایک مرد ہے اور نیچے کچھ خواتین کی بھی تصویر ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اگر اس میں آپ کو پتا چل رہا ہو تو یہ سامنے تصویر دکھائی دے رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ مزید ہم دیکھیں تو ہندی زبان میں کچھ تحریریں بھی لکھی ہوئی ہیں میں کوشش کرتا ہوں اس کو زوم کر کے دکھانے کے آپ کو یہ دیکھیں اگر آپ یہ تحریر پڑھ سکتے ہیں تو اس تحریر کا ترجمہ اس ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور کیجئے گا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے تاکہ جن لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا گیا ہے اس زمانے میں یہ کیا تحریر لکھی گئی ہے تو وہ اس جیز کو پڑھ سکے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو یہ دیکھیں کچھ یہ تصویر ہیں یہاں پہ اس کی چھت پہ بنی اسی طرح پوری چھت کے اوپر مختلف اشکال بنی ہوئی ہیں یہ ایک بار پھر آپ یہاں سے بھی ملاحظہ فرمائیں یہ یہاں پہ بھی کوئی تصویر بنی ہوئی تھی غالباً یہاں مورتی رکھی جاتی ہوگی باقی اس کے در و دیوار آپ دیکھ لیں گے کس حالت میں مزید ہم اس کے اندر چلتے ہیں اندر چلنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں ایک سامنے بوت رکھنے کی غالبن جگہ ہے اور اس کے دائے بائیں بھی کچھ اسی قسم کے جو خانے ہیں وہ موجود ہیں رائٹ اور لیفٹ دونوں اطراف میں جبکہ ہم اوپر کی جارب روح کریں اگر تو گول نمائس کی چھت میں جو پینٹنگز بنی ہوئے اس کی چھت پہ وہ ابھی بہت حد تک اچھی حالت میں موجود ہیں وہ بھی میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ناظرین یہ اس کی چھت پہ بنی ہوئی کچھ تصاویر ہیں مرد اور خواتین ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں اور پھر اسی طرح آگے مزید ایک دوسرے کا وہ ہاتھ تھامیں پوری لائن میں اسی طرح وہ آگے کچھ بڑھتے جاتے ہیں ان کے یہ دیکھ لیں آپ یہ پوری چھت پہ اسی قسم کا ڈیزائن ہے چھت کے ساتھ کچھ خانے بنے ہوئے اور یہاں سے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے دوسرا جو روم ہے اس کی طرف تو اوپر بھی اسی قسم کی کچھ اشکال بنی ہوئی ہیں لیکن اس میں اور ساتھ والا جو دوسرا مندر کا حصہ تھا اس میں ڈیزائن کا بہت فرق ہے یہاں پہ دیکھ لیں اور تصاویر بنی ہوئی ہیں مور کی تصویر ہے گھوڑے یا غالبا بیل کی تصویر ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید اور بہت ساری تصویر یہاں پہ دکھائی دے رہی ہیں یہ دیکھیں آپ اندر چونکہ اندھیرا بھی ہے اور تھوڑی بلندی بھی ہے اس لئے تصویر واضح طور پہ آپ کو شاید دکھائی نہ دے رہی ہوں یہ دیکھیں آپ یہ اس مندر کے اندر تصویر بنی ہوئی ہیں ناظرین آج میں نے آپ کو فتح جھنگ شہر میں موجود ان دو قدیم ہندوؤں کے مندروں کا دو سے مرادی ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں اس مندر کا آپ کو وزر کر وائی اور اس میں موجود تصویر بھی آپ کو دکھائیں اور یہاں تک آنے کے لیے راستہ بھی آپ کو بتایا میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کریں اور ساتھ کے